پچھلی ویڈیو میں ہم نے پروڈکٹ ماسٹر کو کمپلیٹ کیا تھا تو اب آج ہماری باری ہے مین فارم کی تو اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں کلوز اور یہ آگیا ہمارا یوزر فارم 1 تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو کریں گے انیشیلائز تو یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے فارم پہ تو یہ فارم آگیا یہاں پہ ہم کریں گے اس کو انیشیلائز پہ کلک اور یہ والا جو ہے اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے اور اب دیکھ لیں پہلے ہم کے جو ڈیٹس کے ہمارے کالم تھے ٹیکسٹ باکسز تھے ان کو ہم نے رینیم کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا اس کو میں پہلے رن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ پروڈکٹ ماسٹر آگیا آرن ہو گیا یہاں پہ سٹارٹ ڈیٹ آگی یہاں پہ انڈ ڈیٹ آگی اور یہاں پہ ہمارا آگیا اویلیبل سٹارک کی ڈیٹ اور یہ ایک ڈیٹ آگی ہماری ٹرانزیکشن کی یہ ڈیٹ اور یہ اور یہ یہ تین ہم نے دیکھنی ہے تو اس کو میں یہاں پہ ایکزٹ کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس جہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آگیا ہمارا ٹیکسٹی سٹارٹ ڈیٹ یہ آگیا ہمارا ٹیکسٹی اینڈ ڈیٹ اور یہ آگیا ہمارا ٹیکسٹی ڈیٹ ان تینوں کو ہم نے انیشیلائز کرنا ہے یہاں پہ شکر آنا ہے تو کوڈ کو میں اوپر لے کے آتا ہوں یہاں پہ تو سب سے پہلے ہم فارم پہ کلک کریں گے یہ انیشیلائز کا آپشن آیا اور یہاں پہ ہم کوڈ ٹائپ کرتے ہیں می ڈاٹ می ڈاٹ ٹیکسٹ ٹیکسٹی ڈیٹ یہاں پہ ہم پہلے سٹارٹ ڈیٹ سے شروع کر لیتے ہیں می ڈاٹ ٹیکسٹی سٹارٹ ڈیٹ ڈیٹ ڈوٹ ویلیو ڈیٹ 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 اس کا فارمٹ ہم نے پہلے دینا ہے فارمٹ فارمٹ ہم نے کیا دینا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے ڈیٹ کاما ڈیٹ 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 اس کے بعد پھر منت منت کے لیے تین بار ہم پھر ہم ڈیٹ 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 کو کریں گے کلوز اور کر دیں گے انٹر اسی طرح اس کی کپی ہم لیں گے ایک اور یہاں پر اس کو پسٹ کریں گے پھر ایک اور کپی لیں لیں گے تینوں ڈیٹ کیلئے یہاں پہ یہاں پہ آگا ہے ڈیٹ 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 اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں می ڈوٹ ٹی ڈی ڈیٹ آگے یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارا آگیا اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں فارم کو تو یہاں پہ آگیا ہمارا ڈیٹ یہاں پہ بھی آگیا اور یہاں پہ بھی آگیا اب ان کا سائز تھوڑا بڑا ہے تو سائز ہم کم کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو فارم کو دوبارہ میں ایزٹ کرتا ہوں اس کو ہم کر لیتے ہیں منیمائز اس کو تینوں کو ہم سلیکٹ کر کے یہاں پر اور یہاں پہ فانٹ سائز جو ہے اس کو ہم تھوڑا چھوٹا کر لیں گے ہم نے چودہ کیا تھا تو ہم اس کا کر لیتے ہیں اس کو اوکے کر کے آپ دیکھ لیتے ہیں تو اب یہ اس کے اندر آ گیا یہ بھی اس کے اندر آ گیا یہ بھی اس کے اندر آ گیا ٹھیک ہو گیا جی اب چلتے ہیں اس سے اپنی نیکس سٹیپ کی طرف فارم اب ہم اس کو یہاں پہ رن کرتے ہیں فارم کو اس پہ کلک کیا فارم کو اور یہ ہماری ڈیٹ اوکی اوکے ہوگی اب ہم یہاں پہ پروڈکٹ ماسٹر کو رن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا پروڈکٹ ماسٹر آ گیا اور یہاں پہ اس کو ڈبل کلک کیا تو یہ ون ہمارا شو ہو رہا ہے تو اس کو ہم ہائٹ کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری ہیلپنگ ہے تو اس کو میں واپس چلتے ہیں ہم مین مینیو پہ اور اس کو میں نے کر دیا ایکسٹ اب دوبارہ ہم اس یوز افارم ٹو پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہاں پہ بنائی تھی یہ ہمارے پاس تھی ٹی ایکس ٹی آئی ڈی یہ آگئی اور اس کی ویزی بیلٹی جو ہے یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں فالس اس کو ہم نے کر دیا فالس اب جب ہم اس کو رن کریں گے تو یہ ہمیں شو نہیں ہوگا اب جس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ فارم اب شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جی اب مین مینیو پہ دوبارہ چلتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں ہم ایکسٹ یہاں پہ اور اب ہم اس سیف بٹن کو ایکٹو کرتے ہیں ڈبل کلک کیا اس پہ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ہم نے this workbook this workbook dot save اور یہاں پہ ہم ایک message box show کروائیں گے message box کہ show کروائیں گے ہم یہاں پہ message box ہم show کروائیں گے کہ data has been saved successfully یا data has been saved یہ message ہم نے show کروا دی اب میں اس کو run کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ click کیا تو یہ اس کا data ہمارا save ہو گیا اور یہ message بھی ساتھ میں آ گیا اب دوبارہ میں اس کو یہاں پہ run کرتا ہوں exit کرتا ہوں farm کو اور یہ ہمارا آ گیا تھا save یہاں پہ double quotation کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں ہم نے یہاں پہ wei excel expert یہاں پہ ہم نے double quotation نہیں لگایا تھا double quotation لگا دیا اب اس کو ہم run کرتے ہیں دوبارہ دیکھیں یہاں پہ heading پہ error آ گیا error اس لیے آیا تھا کہ یہاں پہ دو بار ہم نے comma لگانا تھا دوبارہ میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پہ save پہ click کیا تو یہ اوپر heading پہ آ گیا ہمارا channel کا name آ گیا آپ اپنے name بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی لکھنا جائیں یہاں پہ رکھ سکتے ہیں data has been saved اوکے آ گیا اب اس کو آپ بڑا کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ space دے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اب space دی اب اس کو ہم نے close کیا اور چلتے ہیں اپنی next coding کی طرف اس کو میں نے بند کیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ product master جو ہے اس کو بھی میں بند کر دیتا ہوں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہ والا section اب ہمارا جو ہے transaction کا اس کو ہم نے چلانا ہے تو اس کیلئے ہم کیا کریں گے پہلے ہم چلتے ہیں sheet پہ اس کو میں minimize کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ ہماری ہے sale purchase کی sheet تو اس پہ سب سے پہلے ہم دیتے ہیں اس کا serial number اس کے بعد ہم دے دیں گے product product اس کے بعد ہمارا آگیا جو اس کا product type کیا ہے پھر ہم نے یہاں پہ دینی ہے quantity quantity ہم نے دی لی پھر ہم دیں گے اس کی price یا rate اس کے بعد ہم دے لیں گے یہاں پہ amount اور یہاں پہ profit یہاں پہ ہماری ہیڈنگز ہوگی complete اس کی sale purchase کی اس کا ذرا size ہم نے بڑا کر لیا اور ان کی یہاں پہ ہم alignment کر لیتے ہیں center میں اور اس کو کر دیتے ہیں ہم تھوڑا first والی کو select کر کے ہم اس کو کر دیتے ہیں mold اور یہاں پہ آپ اس کی coloring بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو تو میں نے اس طرح کر دیا اس کو یہ serial number product type quantity price amount اور profit یہ ہمارے ہو گئے کتنے کالم تین چار پانچ چھے اور سات کالم ہمارے ہو گئے دوبارہ میں اس کو open کرتا ہوں visual basic کو ہم کیا کریں گے کہ جب بھی ہم یہاں پہ کئی product type کریں گے یہاں پہ select کریں گے ہم product تو اس کی list جو ہے ہماری product master سے آئے گی اور اس کا rate جو ہے وہ بھی automatically یہاں پر product master sheet جو ہے ہمارا farm اس سے یہاں پہ show ہوگا تو اس کیلئے سب سے پہلے ہم ان کی کچھ coding کریں گے تو پہلے ہم product master والا جو یہاں ہمارا آئے کمو باکس اس پہ ہم ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم ڈبل کلک کریں گے دم as such as worksheet sorry double click worksheet or set sh as such set sh is equal to this workbook dot sheets this workbook dot sheets کہاں پہ ہے ہمارا یہ پروڈکٹ ماسٹر میں ہے پروڈکٹ ماسٹر set sh is equal to this workbook dot sheets پروڈکٹ ماسٹر سے ہے میں جلدی جلدی باقی کی کوڈنگ کمپلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں use of from initialize پہ یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ ہم کرتے ہیں drop down for type یہاں پہ ہم with me with me dot cmd type dot add item اس پہ دو ایٹم ہم ایڈ کرتے ہیں dot add item first first جو ہے وہ ہم یہاں پہ type کرتے ہیں sale and second جو ہے ہم کرتے ہیں یہاں پہ type purchase place یہاں پہ with کام کرتے ہیں end یہاں پہ ہم product list جو ہے اس کو add کریں گے اس کو میں اوپر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کریں گے sub add product list sub add product list list dim sh dim sh dim as worksheet جلدی میں جلدی جلدی کر دیتا ہوں یہاں پہ code اب یہوالا code مکمل کیا ہے میں نے اب اس کو میں تک لیاتا ہوں اب یہاں پہ ہم command button کو clear کریں گے یہاں پہ می dot cmd product dot 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 clear می dot cmd product dot at item double repetition اور یہاں پہ ہم لے کے آئیں گے dot dot cmd product dot add item sh dot range کہاں پہ range ہوگی اس کی b سے start ہوگی b column سے and and cosine اور i نیکسٹ ہوگیا آئے اب اس کو call کرنے کے لئے یہاں پہ ہم اس کو copy کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ end with کے بعد یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ call add product list اب ہم اس فارم کو run کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو save کیا run کیا اور یہاں پہ آگیا پی سی پی سی کی آٹومیٹکلی یہاں پہ rate آگیا اس طرح mouse mouse کا rate آگیا کی بورڈ اور یہاں پہ type پہ جاگتے ہیں تو sell آگیا ہمارے پاس اور یہاں پہ purchase آگیا تو اس طرح اس کو میں یہاں پہ لیپ ٹاپ پہ کر دیتا ہوں refresh کر کے دیکھتے ہیں data آٹومیٹکلی یہاں پہ zero zero ہو گیا اب ہم اس کوڈ کو copy کریں گے یہاں پہ اور اس کو بند کریں گے control c کے ساتھ copy کیا اور اب جائیں گے ہم یہاں پہ اس type والے پہ اور double click کریں گے یہاں پہ type پہ اور یہاں پہ اس کوڈ کو paste کر دیں گے اب اس میں ضروری changing ہم کریں گے یہاں پہ یہ والا کوڈ جو ہے یہ ہم یہاں پہ دوبارہ یہاں پہ paste کریں گے lcf control c کے ساتھ lcf کے ساتھ یہاں پہ ہم نے اس کو copy کر لیا اور یہاں پہ ہم sale کی بجائے یہاں پہ ہم کر دیں گے purchase purchase تو یہاں پہ یہ ہمارا cmd type کا بھی change ہو گیا اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں product select رہتا ہوں pc تو اس کی value رہی ہے 2000 sale پہ click کیا تو یہ اس کے آگے 25000 اور purchase پہ کلک کیا تو اس کے آگے 200 تو چلتے ہیں اس سے next step کی طرف اب اسی code کو ہم یہاں سے copy کرتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک copy کیا اور یہاں پہ else کے ساتھ اس کو paste کر دیا اب کیا ہوگا کہ اب جیسے ہی ہم یہاں پہ product select کریں گے تو یہاں پہ rate show نہیں ہوگا جب یہاں پہ ہم اس کی type کو select کریں گے تو پھر اس کا rate ہمارے سامنے show ہوگا دوبارہ ہم اس کو run کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو run کیا یہاں گیا ہمارے پاس mouse اب اس کو پھر type پہ select کیا تو یہاں آگی sale اب یہاں پہ manually اس کو ہم edit کر سکتے ہیں اس کے rate کو تو اس کیلئے ہم کیا کریں گے اس کو ہم بند کرتے ہیں دوبارہ چلتے ہیں یہاں پہ اس پہ اس پہ click کیا یہاں پہ ہم enable کو فالس کر دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس enable اس کو true کو ہم کر دیں گے فالس اب اس کو ہم run کرتے ہیں تو یہاں سے ہم نے select کیا پی سی type پہ sale آپ دیکھیں اب اس میں editing نہیں ہو زکے گی اس کو exit کیا دوبارہ اب ہم add button پہ چلتے ہیں add button پہ double click کیا اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے ہم اس کی validation کو لیتے ہیں validation ہم نے لے لی اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا کریں گے if me if me dot cmd product dot value is equal to blank then then میں جلدی جلدی یہاں پہ code type کر دیتا ہوں اب ہمارا validation part جو ہے یہ complete ہو گیا اب ہم data کو add کریں گے یہاں پہ data اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے variable declare کریں گے dim lr is long lr is equal to application اب اس کی ہم copies لے لیتے ہیں جتنی ہماری رین جائے یہاں پہ سیل پر چیز کی تین تین چھے اور ساتھ control c دو تین ساری سات یہاں پہ ہو گیا ہمارا b یہاں پہ ہو گیا c سو یہاں پہ ہم نے amount جو ہے add کرنا ہے تو amount کریں گے ہم txt rate multiply by quantity v dot control c multiply by quantity multiply by quantity اور next ہمارا آ گیا یہاں پہ ہم پر چیز کو profit کو نکالنے کے لئے formula لگائیں گے اور purchase price number 3 اور exact match کیلئے یہاں پہ 0 اور اس کو multiply کریں گے quantity کے ساتھ اب یہاں پہ ہم لائیں گے یہاں پہ value minus application dot worksheet اب یہاں پہ boxes کو clear کریں گے یہاں پہ اس کو لیتے ہیں سب سے پہلے is equal to application اسی طرح پھر یہاں پہ اس کو لے لیتے ہیں پھر ہم اس کو لے لیتے ہیں یہاں پہ پھر ہم یہاں پہ اس کو لے لیتے ہیں پھر ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں یہ تینوں ہو گئے چاروں ایک دو تین چار ہو گئے اب یہاں پہ ایک message box ہم شو کرواتے ہیں data data has been saved ya added vb information اب ہم اس پہ data add کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے لکھ لیا ہے اپیس ہی quantity ہم نے کر لی 2 اور date جو ہے sale ہم نے کر لی اس کی add کیا data has been added یہاں پہ دیکھئے data saved ہو گیا دو پیس ہم نے sale کیا اور ان کی یہاں پہ profit بھی آگئے اسی طرح ہم یہاں پہ کچھ اور add کر لیتے ہیں mouse quantity ہم کر لیتے ہیں 10 اور sale کرتے ہیں purchase sale کرتے ہیں پیس ہم add کیا data has been saved تو یہ next آگیا اس کے بعد اسی طرح ہم یہاں پہ keyboard quality ہم کر لیتے ہیں 10 اور type ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ purchase add کیا تو یہ automatically یہ بھی add ہو گیا ہمارا purchase کا اور purchase کا message نہیں آرہا تو اس کیلئے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو کو کچھ اور data ہم یہاں پہ add کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے mouse quantity ہم نے کر لیتا 10 اور type پہ جا کے ہم نے کر لیا sale add کیا تو data has been saved یہاں پہ یہ data ہمارا ساتھ ساتھ save ہو رہا ہے تو چلتے ہیں پھر اس ڈیسٹ سے next step کی طرف ہم اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سارا data تو آ رہا ہے لیکن یہاں پہ date جو ہے وہ ہمیں show نہیں ہماری ہو رہی تو اس کیلئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ add button پہ تھوڑی سی تبدیل یہ ہم کرتے ہیں ڈبل کلک کیا ہے یہاں پہ add button پہ اور میں اس کو ذرا zoom out کرتا ہوں بڑا کر لیتا ہوں sizes کا اور یہاں پہ جہاں پہ ہمارا یہ clear button تھا یہاں یہاں پہ ہم copy کر لیتے ہوں اوپر سے کسی ایک line کی یہاں سے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں ctrl c کے ساتھ اور یہاں پہ ہم paste کر لیتے ہیں اور یہاں پہ me.txt ہم کر لیتے ہیں date txt me.txt date یہاں آگیا dot value اب یہ ہمارے پاس اس کی date کی value بھی آتی رہے گی اب run کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ کچھ data ہم نے pc یا یہاں پہ ہم کوئی اور لے لیتے ہیں key goal لے لیتے ہیں quantity ہم کر لیتے ہیں to to اور type ہم کر لیتے ہیں sale اور add کیا تو یہ data ہمارا یہاں پہ آگیا اب دیکھئے یہاں پہ date کا column ہمارا یہاں پہ show نہیں ہو رہا یہاں پہ یہ آگئے date تو یہاں پہ ہم نے column h کرنا تھا column h ہم نے نہیں کیا تو دوبارہ ہم اس کو کرتے ہیں اس کا column اس کو ہم کر لیتے ہیں h دوبارہ اس کو ہم run کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے کر لیا کی بورڈ to account t curly 4 اور sale add کیا تو اب دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ اب دیکھئے یہاں ہمارا date کا column یہاں پہ show ہو گیا ہے میں اس کو exit کرتا ہوں اس کو minimize کر کے اس کا size جو ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں date تو اب ساتھ ساتھ یہاں پہ ہماری date بھی show ہونا شروع ہو جائے گی یہاں تک ہمارا complete ہو گیا اس کو میں نے save کیا اور یہاں پہ کر دیا اس کو close اور یہاں پہ ہمارا یہ part 5 جو تھا ہمارا part 4 یہ ہمارا complete ہو گیا ہے تو کسی لگی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو please w.i.exe expert چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا تو ملتے ہیں پھر next part میں تب تک کیلئے اللہ ہم یوناصر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی